ہم ایوریون میں ہوں بریدہ فاطمہ ویلکم تو مائی چینلز ہوگا جو میرا آج کا ویڈیو ہے وہ میں یہ جو شیرٹس ہوتی ہیں آپ کی میری ہم سب کی جو فیوریٹ شیرٹس ہیں اوریجنل والی برینڈیڈ لون کے اوپر جو انگرویڈی کی ہوتی ہے جو پچھلے سال بھی آپ لوگوں نے بہت پسند کی تھی اور ابھی بھی میں نے ڈالی تھی آپ لوگوں نے بہت بہت اوورویلمنگ ریسپونس دیا تو اس آپ لوگوں کی پیار کے آگے میں اس کچھ چیز کو مطلب دینائی نہیں کر سکی ریزیسٹ نہیں کر سکی اور میں نے سوچا کہ جتنے بھی میری فرنڈز ہیں جو لوگ میرے کانٹیکٹس ہیں ان سے میں نے سارا سٹاک اکٹھا کر لیا اور میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں ٹھیک ہے تو اب اس سیزن میں یہ ایک ویڈیو ہے اور ایک اید کے وقت آئے گا یہ شاید بچ میں ایک آئے گا ٹھیک ہے ٹوٹل بس یہ ہی ہے یہ نہیں ہے کہ پورا سیزن چلتا رہے گا اور مزید اچھا سٹاک بھی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اس دفعہ میں آپ کے ساتھ ماشاءاللہ کتنا اچھا سٹاک شیئر کر رہی ہوں میں اپنی پلی لسٹ بنا رہی ہوں تو اس کے اندر میں ساری اپنی کلیکشنز ایڈ کر دوں گی آل دو اس میں سے زیادہ تر نائنٹی پرسینٹ الحمدلیلہ سولڈ آؤٹ ہیں لیکن پھر بھی چلیں کا آئیڈیا تو ہو جائے گا کہ میرا کم کس طرز کا ہے تو سب سے پہلے میں آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو تین طرز کے کم میجرلی دکھانے لگی ہوں جس کے اندر ہے پارسی گارہ پارسی گارہ اس دفعہ ہم نے شرٹس پہ کروایا ہے پہلے ہم نے پارسی گارہ نہیں کروایا تھا ہمارے پاس پارسی گارہ پچھلے سال نہیں ہوتا تھا پچھلے سال بس ایک ہی طرز کے تین چار ہار والے گلے ہوتے تھے تو جس پہ کچھ میرے کلائنٹس تھیں جو کہتی تھی کہ بریڑا بہت اچھے ہیں لیکن یہ بہت ٹو مچ ہو گیا ہے یار ابھی تھوڑا پکے کا کام سب سے ہوت فیورٹ آپ لوگوں کا اور اس کے علاوہ پارسی گارہ اور اس کے علاوہ ہے بلوچی کام جو بلوچی شرٹس بلوچی اوریجنل ہاتھ کا بنا ہوا بلوچی اب تو بلوچی کامی طرح مہنگا ہو گیا ہے نا کہ وہ کوئٹا میں جب آپ لینے کے لئے مارکٹ میں جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو بلوچی مطلب مشین کا بنا ہوا ملتے ہیں اور تو اس طرح بلوچی بیس پچیس تیس ہزار چالیس ہزار تک بلوچی جو ہے ایک فروک اور اس کے ساتھ دوبٹہ پہ تھوڑا سے کام ہوتا ہے اور ساتھ ٹراؤزر ہوتا ہے وہ ملتے ہیں مطلب بلوچی بہت مہنگا ہو گیا ہے ان لوگوں کے لئے جو خرید نہیں پاتے تو خیر اس بات کو چھوڑتے ہیں تو آج آپ کو بلوچی کی چار پانچ شرٹس دیکھنے کو ملیں گی پارسی گارہ ہے اور کچھے پکے کا کام ہے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ان میں سے کسی کا کپڑا نکلا ہوا نہیں بلوچی دکھاتی ہوں تو یہ ہے جی کورل پنک پیچ ٹائپ کلر ہے ٹھیک ہے یہی کلر ہے جو آپ کو ویڈیو میں دکھ رہا ہے اور اس کے اوپر نا بہت خوبصورت منٹ گرین کلر کی مروجی ہوئی ہے مطلب بہت ایستیٹک بڑا خوبصورت سا اس کا کومبینیشن ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا گلہ دیکھ لیں آپ میرر ورک دیکھ لیں ایک ایک تھریڈ دیکھ لیں آپ اس کا اور کلی ہے اور پھر سارے کے اندر اس طرح بوٹی ڈیلی ہوئی ہے نیچے اس کے کوئی وہ نہیں ہے بازو سب میں الگ ہیں یہ ساری دو دو دفعہ دھولی ہوئی شرین کو یوں ہوئی ہیں تو آپ لوگوں کو کوئی وہ ضرورت نہیں ہے یہ بازو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی بیک پہ بھی سب کے کام ہے ان میں سے کسی کی بیک پلین نہیں ہوگی فلیٹ ریٹ ہے فائیو تھوزنٹ ایچ شیٹ ٹھیک ہے میں لکھتے میں بتا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پریشانی نہ ہو ویٹس ایپ پہ آپ میرے بار بار پوچھے نہ کہ وریڈہ کیا پرائیس ہے پرائیس کے لئے خواہ مخواہ تنگ نہ ہوں تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ لوگ ایکسپینسیو لکھتے ہیں ٹھیک ہے خیر میں پہلے بھی کلیئر کر چکے ہوں یہ اس کی بیک پہ کام ہوا ہے بیک پہ میرر نہیں ہے یہ فائیو تھوزنٹ ایچ ہے ڈیلیوری آپ لوگوں کو فری ہے لیکن میرے پاس کیش آن ڈیلیوری نہیں ہے جیس کیش ایزی پیسہ یا پھر بینک ٹرانسفر ہوگا اچھا اس کے بعد ہمارے پاس یہ بڑا خوبصورت سا بلو ہے روائل بلو لان میں اور یہ ساری ہاتھ کیس پر بلو چکڑھائی ہوئی ہوئی ہے میں آپ کو ایک اوور بیو دے دیتی ہوں ٹھیک ہے یہ جو میری ہیلپر ہے آج کی ویڈیو بنوانے میں وہ میری ماشاءاللہ سے پانچ سال کی بیٹی ہے تو اس نے یہ کپڑے پھلائے ہیں اور میں ساتھ ساتھ تصویریں لے رہی تھی کیونکہ وہ بڑی ضروری ہوتی ہیں تو یہ دیکھئے یہ اس طرح اس کا نیک بنا ہوئا ہے یہ اس کے سلیپس ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھئے مطلب سارے کے اندر بوٹی جلی ہوئی ہے یہ سارا بلوچی کام ہے بلوچی کام اس لیے بھی ایکسپینسیب ہوتا ہے یار کہ سارے کے گرد آؤٹ لائن ہوتی ہے یہ دیکھئے اس کو ہفت رنگ بھی کہتے ہیں جو لوگ کوئیٹا بلوچستان سے بلونگ کرتے ہیں ان لوگوں کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ کیا چیز ہے یہ دیکھئے ٹوٹل ہینڈ میڈ ہے ایون آپ اس کو ایسے تو پہنیں گے پہنیں گے اس کے علاوہ آپ اس کو اتار کے اس کو کٹ کر کے بھی آپ پیچھو بعد میں اپنی مرضی کے کسی ویلوٹ پہ کسی اور کپڑے پہ لگا سکتے ہیں یہ دیکھئے ٹھیک ہے اس کے سلیپس ہیں بیک پہ بھی ساری پہ ایسا کام ہوا ہوا ہے اس کے علاوہ بیک پہ موٹیف ہے وہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھئے صحیح ہے جی یہ بھی فائیف تھاؤزن مطلب یہ ساری شرٹس ہیں انسٹیچ سنگل شرٹ فائیف تھاؤزن ایچ پرائز ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس یہ ییلو کلر میں یہ دیکھئے سلیپس پہ دیکھئے آپ اس کے میرر خالی بازو پہ اتنی جگہ پہ کاؤنٹ کریں نہ کتنے میررز ہیں یہ دیکھئے یہاں پہ سکرین شاٹ لیجئے اور اس کا میرر کاؤنٹ کیجئے ٹھیک ہے اور یہ دیکھئے اس کے علاوہ بازو میں یہ دو دو میرر ہر بوٹی کے اندر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ بازو ہیں اور یہ گلہ ہے اس کا ییلو کلر ہے مسٹرڈ ییلو گولڈن ییلو جو بھی آپ کہیں یہ دیکھئے ساری شرٹ کے اوپر کام ہوا ہوا ہے یہ شرٹ کا آورویو ہے ٹھیک ہے جی نیچے اس طرح کا بارڈر ہے آپ قریب سے دیکھ سکتے ہیں سارے کے گرد آؤٹ لائن ہے یہ دیکھئے سارا لگا ہوا کام اور یہ دیکھئے اس کے بیک پہ بھی میرر ہے ٹھیک ہے بلوچی والوں کی بیک پہ بھی آپ کو میرر ملے گا یہ دیکھئے ٹھیک ہے جی یہ بیک پہ میرر ہے اور یہ اس کے سلیوز ہیں ٹھیک ہے فائف تھاؤزنٹ ایچ شرٹ ہے اس کے بعد ہمارے پاس بڑی خوبصورت سی جو ہے آہ گرین کلر ہے پیرٹ کرین کہہ لیں نیون گرین تو نہیں ہے خیر پیرٹ کرین ہی کہہ لیں آپ اور یہ دیکھئے اس کے اوپر ایسا کام ہوا ہوا ہے یہ بلوچی ریفرینٹ ہے گوڈی ٹانکا ہے جس طرح اسے گوڈی ٹانکا کہتے ہیں گوڈی ٹانکا بلوچی ٹانکا یہ مکس کر کے بنائی ہوئے ہیں یہ ہوتا ہے ماشاءاللہ سے کام یہ دیکھئے کلا بنا ہے پھر سارے موکلیاں ہیں یہ اس طرح نیچے تامن ہے سارے کے اندر یہ ڈلا ہوا ہے اور پھر اگر آپ کو ٹری ڈیشنل اس کے لیے لینا چاہ رہے ہیں تو آپ ضرور لیجئے ٹھیک ہے یہ دیکھئے اور اس کے سلیوز بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں بلوچی میں بعض میں سلیوز اٹیچ ہیں ساتھ میں بعض میں مطلب کٹ کر کے آپ کو دی دی گئے ہیں یہ دیکھئے یہ اس کے سلیوز ہیں یہ یہ اس کا ریل کلر ہے ٹھیک ہے یہ جو اس ٹائم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اوکے جی اس کے بعد بلوچی میں ہمارے پاس یہ بڑا خودصورت سا سکائی بلو کلر ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے نیچے جو ہے اس طرح دامن پہ بھی کافی چوڑی پٹی ہے یہ دیکھئے کلیاں بھی اس طرح چوڑی پٹی ہے گلہ دیکھ لیجئے بڑا پیارا سا اس کے اوپن نا ٹیپنگ کلر کا کام ہے اور فروزی جو ہے اس کا کلر ہے اور مرون اور بل کے ٹیپنگ کام ہے تو یہ بہت بہت کلاسک ہے یہ میرا پرسنل فیوریٹ کمبو ہے یہ مجھے بہت زیادہ بلوچی میں سے شرٹ مطلب بہت ہی اچھی لگی تھی اچھا یہ کپڑا یوں وہ دیکھیں فولڈ کیا ہوا ہے میں اب آپ کو اس کے سلیوز دکھا دیتے ہیں اچھا اس کی بیک پہ بھی بہت حسین کام ہے یہ دیکھئے یہ سلیوز ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ لیجئے نفاست جتنا مرضی زوم کر کے دیکھ لیجئے اور اب میں آپ کو اس کی بیک دکھاتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کی بیک پہ بھی ایسے وہ جیسے پینٹریسٹ پہ نکالتے ہیں بلوچی سوٹس تو وہ جو جیسائن نکلتے ہیں یہ وہ بل ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہ بلوچی نہیں ہے لیکن اس کے در میرور بہت بہت حسین ہوا ہوئے یہ اس طرح گلے پہ میرور کی ڈبل پٹی ہے سارے کے اندر بوٹی ہے پیچ کلر ہے اوپر سکائی بلو کلر کی جو ہے اس کے اوپر امروچی ہے گریپ گریپ ٹھیک ہے مطلب آپ اس کے میرور دیکھئے یہ آپ سکرین چھوٹ لے لیجئے اور پھر اس کی بیک پہ بھی ایسے ہی بوٹی ہے اور میرور بھی ہے اور پھر اس کے بعد اس کے سلیوز آپ کو دکھا دیتی ہوں تین میٹر کپڑا ہے یہ دیکھئے میرور پہ ایسے نا ڈبل مطلب وہ آئے گی کافی چوڑے چوڑے ہیں ایون آپ اس کے فلیر والے نا وہ بھی بنا سکتے ہیں بازو ٹھیک ہے اوکے گائز نیکسٹ ہے ہمارے پاس ہمارا جو ہے گلہ ستہ پٹڑی ٹانکا بلوچی ٹانکا جو بھی آپ کہنا چاہیں یہ سکائی بلو کلر میں ہے اور اس کے اوپر سکریم کلر اور مرون کلر کی مروجی ہو یہ بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کام کی نفاسات دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے ٹھیک ہے سارے میں چھوٹا میرور لگا ہوا ہے گلے اور بازو کے اوپر بڑا میرور بھی لگا ہوا ہے اس طرح بوٹی میں چھوٹا میرور ہے یہ دیکھئے صحیح آپ ایک شرٹ کا اوورویو دیکھ لیجئے اوکے اور یہ دیکھئے اس کے دامن کے اوپر بھی کام ہوا ہوا ہے تو یہ دامن میں بھی شیشے اس طرح ہی لگے ہوا ٹھیک ہے اب میں آپ کو اس کی بیک سائیڈ دکھا اچھا یہ اس کی بیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے اس کے بھی نا اصل میں بلوچی ٹانکے کی طرح آؤٹلائن مندی ہے گلہ سے ٹانکے بھی ٹھیک ہے اوکے اب نیکسٹ میں آپ کو دکھانے لگی ہوں پارسی گارہ یہ تو تھا بلوچی یا بلوچی جیسا اب آپ کو پارسی گارہ میں دکھا رہی ہوں یہ پنک ہے اور اس کے اوپر نا اب آپ اسے آف وائٹ کہہ لیں یا لیمن کلر کہہ لیں اس طرح کے تین پینلز بنے ہوئے بڑے بڑے پینل نوما لائنے ہیں یہ گلے کی جگہ ہے جو یہ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کلا بنے گا یہ دیکھئے اوکے جی اور یہ پارسی گارہ ہے اس طرح بھرا ہوا جس کے اندر شیڈنگ آئے ایسے لگے تھری ڈی ہے تو وہ پارسی گارہ ہوتی ہے یہ دیکھئے اس کے اندر بازو پہ بھی وہی چوڑا پینل لمبائی میں بھی ہے اور اس کے علاوہ بوٹی بھی ٹیلی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو اس کی بیک سائیڈ دکھا دیتی ہوں اس کی بیک سائیڈ پہ بھی وہی پارسی گارہ کی ہیں لیکن بیک سائیڈ پہ میرر نہیں ہے ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد ہمارے پاس سکائی بلو ہے آپ ویڈیو کو پورا دیکھئے کہ آپ کا اپنا فائدہ ہے یہ سارے ڈیزائنز ری سٹاک نہیں ہوں گے ہاتھ کے کام کے آرٹ پیز ہیں لیٹرلی ٹھیک ہے یہ دیکھئے اب آگئے ہیں جی ہم اپنے فیوریٹ کچھے پکے پہ اور یہ دیکھئے کچھے پکے کا کام دیکھئے آپ مطلب کام کی نفاصل دیکھئے ٹھیک ہے ٹرپل ہار گلا ہے کلی ہے پھر سارے کے اندر بوٹی ہے پھر نیچے دامن ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا یہ سارے انڈ تک مطلب دیکھنے والی چیزیں ہیں یہ اس کے سلیوز ساتھ ہے تین میٹر کپڑا ہے بیک پہ سارے پیس طرح کی امرویٹری ہے اور یہ سلیوز ہیں ٹھیک ہے اوکے اس کے بعد نیکسٹ ہے جی آہ یہ پرنسز اینڈ کیکس کا ڈیزائن تھا کافی زیادہ ہٹ کیا تھا شاکنگ پینگ کلر میں میں ایون جب میں کسٹمائز آرڈر لیا کرتی تھی تھے تو میں نے یہ کسٹمائز دو تین اپنی کسٹمائز کو بنوا کے بھی دیا تھا دیکھ سکتے ہیں ایک دو تین چار اور ہار والا گلہ ہے کلی ہے ٹھیک ہے سارے کے اندر بڑے والی بوٹی ہے پھر اس کے بعد اس کے چیز سلیوز ہیں ساتھی وہ مطلب رکھے ہوئے ہیں الگ سے کٹ کر کے آپ کو نہیں دیئے تین میٹر کپڑا ہے اس کا ساڑھے تین میٹر اور یہ بیک ہے ٹھیک ہے جی اوکے بیک پہ بنچ بھی ہے اور بوٹی بھی ہے فائیو تھاؤزنٹ ایچ شرٹ کی پرائس ہے کیش اون بلیوری میرے پاس آویلیبل نہیں ہے جائز کیش ایزی پیسہ یا بینک ٹرانسفر آپ لوگوں کو کرنا ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس یہ بڑی خوبصورت سا گھراس کرین یا جو بھی گھرین ہے یہ جو تصویر اس در آ رہے ہیں یہی والا گھرین ہے اب آپ اس کو جو بھی گھرین کہیں ٹھیک ہے آپ اس کے نیک پہ دیکھ سکتے ہیں میرے ورک دیکھ سکتے ہیں کڑھائی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر بھی ٹرپل ہار گلا ہے کلی ہے اچھا یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ آج جو میری ہیلپر ہے وہ میری بیٹی ہے اور ہم سارے کام سے آ کے تھک کے اینڈ میں ویڈیو بنا رہی ہوں میں رات کے وقت تو تھوڑا سا جس طرح نا اکٹھا اس سے جس طرح کا بچھا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ دیکھیں اچھا یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں بیک کے اوپر ساری کے اوپر اس طرح بوٹی ڈلی ہوئی ہے اور مطلب یہ دیکھیں کریپ کریپ صحیح ہے سلیوز بھی میں نے آپ کو اس کے دکھا دی ہیں اور وہ بھی اچھا اس کے بعد ہمارے پاس یہ گریئے کلر میں ہے ٹھیک ہے گریئے میں ہے اور اس کے اوپر سارے کے اوپر اس کو روز گارڈن بھی کہتے ہیں یا مطلب یہ بھی پرنسز اینڈ کیکس کا بہت انیشیل جو فرسٹ اس کی کلیکشن نائی تھی اسی ڈیزائن میں سے ہے بہت زیادہ پسند کہا جاتا ہے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ جو ہے کلر کے دھاگوں کے ساتھ ڈیفرنڈ بیس کلر کے ساتھ ہم کر رہے ہیں یہ دیکھیں اس میں اب ہم نے نیک کا ایڈ کر دیا ہے اور ییلو اور میچنڈا اینڈ سی گرین اور لائٹ ٹرین جو ہم نے ایڈ کر کے اس کو بڑا پیارا سا بنایا ہے گریئے کے اوپر یہ اچھے لگ رہے ہیں یہ دیکھئے ٹھیک ہے بیک پہ دیکھ لیجئے اوکے نیکسٹ ہے میرے پاس یہ بڑا خوبصورت سا پارسی گارہ کا آرٹیکل یہ دیکھئے اس کے اندر نا آپ کو جو ہے سلیوز پہ کافی کافی کام ملے گا یہاں تک شرٹ کا وہ آ رہا ہے کپڑا کاٹ کے الگ نہیں کیا یہ کندے پہ سلیوز پہ آگے اس طرح وہ باڈر آ رہا ہے ٹھیک ہے دیکھ لیجئے یہ سارا کام قریب سے دیکھ لیں اس میں بڑی خوبصورت سی شیڈنگ ہوئی ہوئی ہے اور گلہ بنا ہوا ہے فروزی رنگ ہے اور اوپر جو ہے بیبی پینک کلر کی امرویٹی ہوئی ہوئی ہے یہ کیمرہ میں تھوڑی سی ڈاک لگ رہا ہوگا کلر آپ کو تھوڑا عجیب لگ رہا ہوگا لیکن یہ بیبی پینک کلر ہے ٹھیک اور یہ جو ہے جی یہ اس کی بیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے بیک پہ اس طرح بھی آ رہا ہے اور پھر سارے کے اندر گلاب ڈلیون آرٹیکل بہت ہی اچھا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ونیلہ یلو یا لیمن یلو جس کو آپ لوگ کہتے ہیں وہ کلر ہے اور اس کے اندر ڈبل ہار گلہ ہے اور بڑی خوبصورت سی اس کے اوپر سارے ہی پیسٹل کلر میں مرویٹی ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے سلیوز ہیں اور سلیوز کے اوپر یہ دیکھیں اس طرح بنا ہوا ہے اور اس کے علاوہ یہ سامنے بیل بھی ہے اور بیلیو می یہ اس کی ہول سیل پرائس ہے اگر آپ لوگ لیں گے نا مطلب جہاں بھی آپ ریٹیل میں لیں گے آپ پرائس پتا کر لیں آپ کو پتا لگ جائے گا ویسے تو یہ ہر بندے کے پاس ہیں نہیں لیکن جن کے پاس ہیں وہاں پہ بہت پرائسی ملتی ہیں یہ شرٹس کی بات کر رہی ہوں یہ بیک پہ بنچ ہے بیک پہ یہ بھی ہے یہ میرا فیوریٹ نیک اور سارے کے اندر بوٹی بھی ڈلی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک بڑا پیارا سا گری آرٹیکل ہے کچھے پکے کا کام ہے میجنڈا اینڈ لائٹ پینک کے اندر یہ دیکھئے بہت پیارا لگ رہا ہے گری کے اوپر یہ اور سنگل تار کا بھی کام ہے کچھے پکے کا بھی کام ہے بیک پہ وہی جو نیک بنا ہوتا ہے وہ ہے پلس بنچ ہے پلس الکسس مطلب سارے میں بوٹی ڈلی ہے پلس الکسس کے سلیوز ہیں سلیوز کے اوپر ایسے کام ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور اس کے علاوہ اس طرح یہ دل بھی بنا ہوئے کندے کے قریب ایک آرٹیکل ہمارا یہ پچھلی دفعہ بہت اچھے سے ماشاءاللہ سل ہوا تھا آپ لوگوں نے بہت پسند کیا تھا یہ میرا خود کا ڈیزائن تھا مطلب تھا ڈیزائن ہانیا آمیر کا لیکن ہم نے کلر خود لگوایا تھے یہ میرا خود کی بنوائی ہوئی چیز ہے تو پھر اس کے بعد نا یہ مطلب ایک رہ گیا ہے لاسٹ ون ہے اگر کسی کو چاہیے تو ٹھیک ہے مطلب یہ بھی اویلیبل ہے ماشاءاللہ اس کے اوپر بہت پیارے پیسٹرل کلرز لگیں ہیں کلرز کا انتخاب ظاہر ہے میں نے خود لگوایا تو مجھے تو اچھے لگیں گے آپ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کو کیسا لگتا ہے کیونکہ پہلے ہی دو سیل ہو چکے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس کے اندر بیک پہ بھی ایسا کام ہے اور اس طرح کا بھی کام ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے ہمارے پاس ایک یہ وائٹ کلر میں پیور وائٹ کلر میں اور اس کے اوپر یہ دیکھیں تریپل ہارگلہ بنا ہے یہ دیکھیں اور سارے کے اندر مطلب کلی بھی ہے بوٹی بھی ہے بیک پہ اس طرح یہ بھی بنا ہوا ہے اور بیک پہ بنچ بھی ہے بیک پہ بوٹی ہے یہ دیکھ لیجئے اور پلس اس کے سلیوز بھی سات میں ہیں ساڑھے تین میٹر اس میں کپڑا ہے اور یہ دیکھیں یہ سلیوز کی نام بیل ہے ٹھیک ہے ہر ایک میں آپ کو اچھے سا مطمئن کر کے دیا جائے پچھلی دفعہ میں نے بلیک کی بقائدہ کلیکشن بنائی تھی اور کلیکشنز تھی مطلب باری باری بلیک آئے تھے لیکن اس دفعہ میں نے بلیک پہ بہت تھوڑا کام کروایا ہے مطلب میں خود فیڈ اپ ہو چکی اس دفعہ بس میں نے بہت تھوڑا سا کرایا ہے تو اس کے اندر سے ایک یہ ہے ایک یا دو اور ہیں نہیں میں خلق میں تین چار اور ہوں گے جو آپ کو نیکسٹ روزوں تک ویڈیو میں مل جائیں گے لیکن فیلحال یہ دیکھئے اس ویڈیو کے اندر ایک اور ہے تو یہ دیکھیں اس کے اندر نا بلو کے شیڈز ہیں گرین ہیں اور ڈبل ہارگلہ ہے کلی ہے اور یہ دیکھیں یہ سلیپس کے اوپر کام ہے پلس بیک سائٹ پہ کام ہے اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس ایک اور بڑا پیارا سا گری میں آرٹیکل اس طفح گری تھوڑے زیادہ ہو گئے ہیں آپ کام دیکھئے یہ دیکھئے اسے کہتے ہیں پکے ٹانکے کا کام یا بھرے ہوئے ٹانکے کا کام اور یہ اس کی گلہ ہے ڈبل ہار میں پہلے اس کا گلہ ہے پھر اس طرح سارے کے اندر بوٹی ڈلی ہے پھر اس کے چوک پہ کام ہے یہ دیکھئے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں چوک کے علاوہ اس کی نا بیک پہ اس طرح بوٹی ڈلی ہوئی ہے اور پھر یہ بھی ہے یہ دیکھئے سکائے بلو گری اس ٹائپ کا کلر ہے یہ دیکھئے مطلب جو اس کا بیک گلہ ہے وہ کافی اچھے سے بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح بھی ڈلا ہوئے اور بیک پہ بوٹی بھی ڈلی ہوئی ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں کچھ فیورٹ آرٹیکلز کی طرف جو میں نے سب سے لاسٹ میں رکھے تھے اور اصل میں ان کی تصویر سب سے پہلے بنائی تھی تو یہ ہے جی بنیلا یالو یا لیمن کلر اس کے اندر یہ دیکھئے اس لیپس پہ پورا جال ہے ایسے ہی پرنٹ پہ پورا جال ہے ٹھیک ہے وہ ہی روز گارڈن کا اور بیک کے اوپر سارے کے اوپر بوٹی ہے ٹھیک ہے وہ ہی فائف تھاؤزنڈ سب کی جتنے بھی اس کے اندر دکھائیں ہیں کوئی کنفیوشن نہ ہو اس لیے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ فائف تھاؤزنڈ ایچ شرٹ کی پرائس ہے میں نے آپ لوگوں کو پتہ ہے پچھلے سال فورٹی فائیو ہنڈرڈ اور فور تھاؤزنڈ میں بھی ایون آپ لوگوں کو کر کے دیا تھا لیکن یہ کہ اس ٹائم مطلب جو دھاگا کپڑا ہر چیز اب لینے جائیں آٹیسن سب سے پہلے تو آٹیسن زیادہ چارج کرتے ہیں پھر اس کے بعد دھاگا ہر چیز ہی مہنگی ہے شروع کرتے ہیں کپڑے سے اور پھر دھاگا اور اینڈ میں جاتا ہے چھاپ پہ اور آٹیسن کی وہ بنائی اس میں ہر پھول کے اندر ہر پھول کے اندر یہ دیکھئے میرور لگا ہوا ہے اور یہ پستا شو کلر ہے اور آپ کلر کومبو تاوپر دیکھ سکتے ہیں اور بیک پہ بھی آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور بڑا خوبصورت سا آرٹیکل ہے ہمارے پاس وائٹ کلر ہے اور اس کے اوپر سارا اس طرح بنا ہوا ہے مرون کلر کی مروڈری ہے یہ اس کے سلیپس ہیں یہ وہی ہانی آمی ٹائپ ہے اور یہ بیک پہ اس کے وہی گلہ بھی ہے کیونکہ یہ میرا خود کا بنوایا ہوا ہے میں نے اس طفعہ زیادہ ایسے بنائی تھی اور یہ دیکھیں یہ بیک میں بنچ بھی ہے اور یہ پیچھے اس طرح ہے اس کے بعد پھر ایک روز گارڈن میں ہے اور اس کے سلیپس ہیں ان کے اوپر بھی سارا ایسا ہی کام ہے اور یہ سارا یہ دیکھیں گری کلر ہے اور اس کے اوپر بھی وہی امروڈری ہوئی ہے بیک پہ بھی اس طرح ڈلا ہوا ہے بلیک نمبر دو جو انسہ ہے ہمارے پاس ویڈیو بہت لمبا ہو گیا اس لئے بلیک نمبر دو ہمارے پاس اس طرح ہے ہار گلہ ہے کلی ہے سارے کے اندر بڑی بڑی بوٹی ہے اور پنک اور گرین کلر کا اوپر کام ہے بلیک کے اوپر ٹھیک ہے اور یہ سلیپس ہیں پیچھے ساڑھے تین میٹر کی شرٹ ہے اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس وائٹ میں ایک آرٹیکل ہے یہ دیکھئے یہ بینا شیشے کے ہے جن لوگوں کو شیشہ نہیں پسند شیشہ چیپ لگتا ہے ان لوگوں کے لئے ہے ساری شرٹ میں یہ دیکھئے ٹھیک ہے ملٹی کلر کا وائٹ کے اوپر کام ہوا ہوئے آئیڈیال ہے آپ لوگوں کے لئے جو لوگ ایک وائٹ اپنی وارڈ روم میں رکھنا چاہتے ہیں بیک پہ بھی اس طرح کافی بڑی بڑی بوٹی بنی ہوئی ہے صحیح ہے جی اوکے نیکسٹ ہے اس کے بعد دو ہمارے پاس شرٹیں ہیں اور اس کے بعد ہم ویڈیو کو آج کے لئے کلوز کرتے ہیں تو اس کی جو سلیپس ہیں اس پہ ایسا کام ہوا ہوئے آپ قریب سے دیکھ لیں اور قریب سے دیکھ لیں یہ دیکھئے دو تین طرز کے ٹانکے بنے ہوئے ہیں کلہ ایسے ہے یہ ایک ڈریمی پنک جو لازمی ہوتا ہے جو ہاتھ کی کڑھائیوں کا شوق رکھتے ہیں ان کی وارڈ روم میں اس پنک کے اوپر یہ پنک کام لازمی ہوتا ہے گرین ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے صحیح ہے جی اور اس کی بیک کے اوپر بھی اس طرح بوٹی ڈلی ہوئی ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک ونیلہ ییلو کلر میں ہے ونیلہ ییلو کہہ لیں یا لیمن کلر کہہ لیں اور اس کے اوپر پرپل کلر کی امرویٹری ہے پینٹنگ جیسا ہے ٹھیک ہے ٹپل ہارگلہ ہے میرے بچے شورٹ زیادہ دیکھتے ہیں میرے خیال میں یہ دیکھئے یہ اس کی بازوں ہیں اور یہ اس کی بیک ہے ٹھیک ہے تو گائز آج کا ویڈیو اتنا ہی تھا ہوفپل یہ آپ لگوں کو پسند آئے گا یار اگر پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا ویڈیو کو لائک کر دینا میرے دیں اگلے ویڈیو میں تینکیس و مچ فور ووچنگ اللہ